اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت صفیہ صلی اللہ و رضوانہ علیہہ حضرت ام حبیبہ سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا غضو خیبر میں دیگر قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ و رضوانہ علیہہ بھی قید ہو کر آئی تھی اور مال غنیقمت کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے پر ان کو اپنے حصے کے لئے منتخف فرمایا تھا پھر ان سے نکاح فرما لیا تھا آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہہ کو باپ اور ماں دونوں کی طرف سے سردار خاندان میں سے ہونے کا شرف حاصل تھا آپ کے والد قبیلہ بنو نظیر کے سردار تھے اور والدہ قبیلہ بنو قریضہ کے سردار کی بہن تھی اور دینی شرافت کے لحاظ سے آپ حضرت حارون علیہ السلام کی نسل میں تھیں نام منصب اور ولادت آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہہ کا اصلی نام صفیہ ہی تھا اور آپ کے والد کا نام حسی اور جادہ کا نام اختب تھا والدہ کا نام برہ اور نانا کا نام سمائل تھا آپ کے والدین کے اعتبار سے سردار گھرانے اور نسل کے لحاظ سے عظیم خاندان سے تعلق رکھتی تھی آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہہ واقعی حجرت سے دس سال پہلے مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئیں سابقہ نکاح آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہہ کا پہلا نکاح چودہ سال کی عمر میں سلام بن مشکم سے ہوا یہ ایک شاعر آدمی تھا پھر دوسرا نکاح اب الحکیم سے ہوا یہ بھی شاعر تھا اور غزو خیبر میں قتل ہو گیا اس کے بعد ساتھ حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہہ کا نکاح ہوا البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہونے سے پہلے حضرت صفیہ نے خواب دیکھا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا ارشاد دیا گیا تھا اور وہ اس طرح کے حضرت صفیہ نے اپنے پہلے شوہر کے پاس اگرات یہ خواب دیکھا کہ یسرب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا ہے اور ان کی قود میں آگ گرا ہے صبح اٹھ کر اپنے شوہر کو یہ خواب سنایا تو اس نے ان کے موہ پر زور سے تماشا مارا کہ چہرے پر اس کا نشان پڑ گیا اور کہنے لگا تو شاہ یسرب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا چاہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح حجری چار میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بن نظیر کے یہودیوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا تو ان میں سے بعض لوگ شام اور اکثر لوگ خیبر کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے جن میں حسی بن اختب اور اب الحقیق کی اولاد بھی تھی یہ لوگ اپنی قوم کے مالدار اور شرف و سردار میں شمار ہوتے تھے وہاں جا کر بھی ان یہودیوں نے اسلام دشمنی اور اسلام کے خلاف ساجسوں کا جالب اچانا شروع کر دیا محرم ہے ساتھ حجری میں حضور غزوہ فیبر کے لیے رضوانہ ہوئے یہاں جا کر مسلمانوں نے ان یہودیوں کو کھلی شکست دی اور تمام کے لیے جن میں یہودی رہتے تھے فتح کر لیے جنگ میں بہت سارے کافر یہودی مارے گئے جن میں حضرت صفیہ کا شہر کنانا اور مشہور یہودی پہلوان مرحب بھی مارا گیا اور بہت سارے قیدی ہاتھ آئے ان قیدیوں میں معروف سردار حسی بن اختب کی بیٹی صفیہ بھی تھی وہیں خیبر میں ہی جب بانیوں کی تقسیم عمل میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ حسد دہیہ قلبی کو دے دی اس پر بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ صفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے لہذا اس کی دل جوئی کے لیے مناسب یہ ہے آپ خود لے لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور آپ نے حضرت دہیہ کو بلا کر فرمایا کہ تم اس کے بدلے کوئی اور باندھی لے لو وہ راضی ہو گئے چنانچہ اس کی جگہ ایک اور باندھی دے دی گئی اور صفیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے منتخب کر لیا بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی حضرت صفیہ کو اپنے لئے منتخب فرما لیا تھا برالحال اس کو ساتھ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مسلمانوں سمیت واپس مدینہ طیبہ روانہ ہوئے دوران سفر جب کافلہ مقام صحبہ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازاد کرنے کے بعد ان سے نکاح فرما لیا جبکہ وہ نکاح سے پہلے ہی اسلام لا چکی تھی اور وہیں سفر میں ہی رقصتی اور ولیمہ ہوا رقصتی کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں کیا گیا حتیٰ کہ خیمہ بھی دستیاب نہیں تھا وہیں چادروں سے عرضی خیمہ بنا لیا گیا حضرت ام سلیم اور حضرت ام سنان کہتی ہیں کہ ہم نے حضرت صفیہ کی تیاری کرائی ان کے بالوں میں کنگی کی اور خشبو لگئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دشریف لائے تو اس تقوال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی دراصل یہ بات ہم نے انہیں کہی تھی اور ہم پھر وہاں سے اٹھ کر آگئی جب صبح ہوئی تو ہم نے ان کے پاس گئی انہیں غسل کی حاجت تھی لہٰذا ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر لشکر سے دور پردہ کی جگہ پر چلی گئی انہوں نے قضاء حاجت کی اور غسل کیا اور پھر وہیں خیمہ میں واپس آگئی انہوں نے ہمیں بتایا رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خوشی کا اظہار کیا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات آرام نہیں فرمایا اور صبح تک مجھ سے باتیں کرتے رہے حضرت یہ فرماتی ہیں کہ میری رخصتی ہوئی اس وقت میری عمر پورے سترہ سال بھی نہیں ہوئی تھی شب زفاف کے بعد جب صبح ہوئی تو رخصتی کی طرح یہ بھی انتہائی سادگی کے ساتھ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جو شخص کے پاس جو کچھ کھانے کی چیز ہو وہ لے آئے پھر چمڑے کا دسترخان بچھا دیا اور لوگ چیزیں لانے لگے کوئی شخص خجور یا کوئی گھی اور کوئی ستو لے آیا پھر سب نے مل کر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک جوہ ملا دیا اس سے ایک مالیدہ سا تیار ہو گیا جسے لوگوں نے ولیمہ کے کھانے کے طور پر کھایا سفر سے واپسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوی سے حسن سلوک اس مختصر سے ولیمہ کے بعد جب مدینہ منورہ واپسی شروع ہوئی تو پورے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ جب اونٹنی پر سوار ہونے کا وقت آتا تو آپ کی اونٹنی کو بٹھا کر اس کے پاس اپنا گھٹنا مبارک آگے کر کے بیٹھ جاتے حضرت صفیہ آپ ان کے گھٹنے پر اپنے پاؤں رکھ کر اونٹنی پر سوار ہو جاتی تھی پھر سفر شروع کر دیا جاتا حضرت صفیہ بھی بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا شخص نہیں دیکھا خیبر سے مدینہ کی طرف واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا دوران سفر جب مجھے اونگ آتی اور میرا سر کجاوہ کے پچھلے حصے کو لگنے لگتا تو آپ اپنے دست مبارک سے میرا ہاتھ تھامتے اور فرماتے اے حسی کی بیٹی دھیان سے سوار رہا ہے پھر جب ہم صحبہ پہنچے تو آپ نے مجھے فرمایا صفیہ میں نے تمہاری قوم کے ساتھ جو کیا یعنی ان کو قتل کر کے ان کا علاقہ فتح کیا ان پر میں تم سے مازد خواہ ہوں دراصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھے نبی کو اس اس طرح کہا تھا اور ان سے جہاد کرنا ایک شرعی حکم تھا اس لئے میں یہ سب کچھ کیا لہٰذا تم سے افسردہ اور دل برداشتہ نہ ہو اس سفر اور خیبر کے علاوہ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حاج کے دوران جب آپ اپنی عزواج کے ساتھ حاج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو راجتے میں ایک جگہ حضرت صفیہ کا اونٹ بیٹھ گیا اور آپ سب سے پیچھے رہ گئیں جس سے آپ سلام اللہ ورزوانہ علیہ کو بہت رنج ہوا اور بے اختیار آپ سلام اللہ ورزوانہ علیہ نے رونا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ تشریف لائے اور اپنی چادر کے کپڑے اور اپنے ہاتھ سے سلام اللہ ورزوانہ علیہ کے آنسو پہنچنا شروع کیے اور آپ سلام اللہ ورزوانہ علیہ برابر روتی جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنسو پہنچتے جاتے اشاعت علم حضرت صفیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین کی تحصیل میں اپنی کوششیں صرف کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ورشادات کو محفوظ کیا اور آگے امت تک پہنچا ہے چنانچہ آپ سلام اللہ ورزوانہ علیہ سے مردوں اور عورتوں کی ایک بڑی تعداد نے علم حاصل کیا اور امت کے رہنماء حضرات نے بھی آپ سے استفادہ کیا جن میں امام زین العابدین علی بن حسین اور حضرت اسحاق بن عبداللہ کے نام سہر فہرست ہیں اشاعت علم کا یہ علم تھا کہ بس اوقات آپ سلام اللہ رضواللہ کے پاس مسائل شریعہ معلوم کرنے والوں کا حجوم ہوتا حضرت سہریہ بنت جیفر بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ حج کر کے واپس مدینہ منرہ پہنچے تو حضرت صفیہ کے پاس مسائل تکھنے حاضر خدمت ہوئے وہاں کر دیکھا آپ سلام اللہ اور رضوان علیہ کے پاس پہلے ہی کوفہ کی بہت سی عورتیں جمع ہوئیں ہمارے پہنچنے پر وہ عورتیں ہماری طرح متوجہ ہو کر کہنے لگی اگر چاہو تو تم مسائل پوچھو اور ہم سنیں گی اور اگر چاہو تو ہم مسائل پوچھیں گی تو تم سنوگی ہم نے کہا تم پوچھو تو انہوں نے میاں بیوی کے متعلقہ مسائل دریافت کیے اور کچھ مسائل حیض وغیرہ کے بارے میں پوچھے اور ہم ان مسائل کو سنتی رہی وفات راجِ کول کے مطابق آپ سلام اللہ اور رضوان علیہ کے وفات حضرت معویہ کے دور میں رمضان پچاس عجری میں ہوئی آپ جنت البقی میں دفن ہوئی فضائل و خصائص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے فرمایا صفیہ ملا جبا تم نبی حضرت حارون یا حضرت اسحاق کی سابزادی ہو یعنی ان کی اولاد میں سے ہو تمہارے جچا حضرت مخصہ یا حضرت اسمائل بھی نبی تھے اور اب تم ایک نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو آپ سلام اللہ اور رضوان علیہ کی شان بیان کرتے ہوئے لکھا ہے آپ عبادت تقویہ دنیا میں بے رغبتی نیکی اور صدقہ کرنے میں عورتوں کی سردار شمار ہوتی تھی نیز اللہ تعالیٰ نے آپ سلام اللہ اور رضوان علیہ کو خاندانی شرافت عزت و افتخار عقل و فضل حسن و جمال بردباری اور دینداری سے خوب سرفراز فرمایا تھا آپ سلام اللہ اور رضوان علیہ مال کی محبت سے پاک اور مجسمہ سے خاوت تھیں مشہور تعبیر سعید بن مصحب کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ جب خیبر سے مدینہ تشریف لائیں تو ان کے کانوں میں سونے کا تھوڑا سا زیور تھا یعنی سونے کی بالیاں تھیں انہوں نے وہ زیور حضرت فاطمہ اور ان کے ساتھ کچھ عورتیں تھی ان کو ہبا کر دیا آپ سلام اللہ اور رضوان علیہ نہائیت عالی اخلاق تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف جو تم سے برا کرے تم اس سے اچھا کرو کی عملی بیکر اور جتنا جاگتا نمونہ تھی ایک دفعہ آپ سلام اللہ اور رضوان علیہ کی باندی نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی خطاب میں آپ کی شکایت کی ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہیں نہیں یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں حضرت عمر نے آپ کے پاس آدمی بجوا کر اس کی حقیقت معلوم کروا یہ آپ سلام اللہ اور رضوان علیہ نے فرمایا جہاں تک ہفتے کی بات ہے تو اللہ تعالی نے جب سے مجھے اس کے بدلے میں جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے میں اس دن کو جمعہ کے مقابلے میں ابھی اچھا نہیں سمجھا باقی رہی یہودیوں والی بات تو اس کی حقیقت یہ ہے لیکن ان میں سے کچھ لوگ میرے رشتہ دار ہیں اور میں محض صلح رحمی کی خاطر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہوں کہ کافر رشتہ دار کے ساتھ بھی ہمیں اس حد تک حسن سلوک کا حکم ہے اس کے بعد آپ سلام اللہ اور رضوان علیہ نے اس باندھی سے پوچھا کہ تمہیں کسی چیز نے اس شکایت پر اُبھارا اس نے کہا شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا آپ سلام اللہ اور رضوان علیہ نے اس کی اس مہینہ اور دیدہ داستانہ غلطی پر اس کو یہ کہا کہ آج سے تو غلامی سے آزاد ہے یعنی بجائے اس کو سزا دینے کے اس کے ساتھ اعلیٰ درجہ کا احسان کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا جس سے وہ ہمیشہ کے لئے آزاد خواتین کے زمرے میں داخل ہوئیں اس مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے مگر ام المومنین حضرت صفیہ کی سچی محبت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات بھی وہاں جمع تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت مرض کو دے کر حضرت صفیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسے اللہ کے برگزیدہ نبی اللہ کی قسم میری یہ دلی خواہش ہے کہ اس وقت جس بیماری میں آپ مبتلا ہیں وہ بیماری آپ سے دور ہو جائے اور مجھے لگ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ صفیہ اپنی بات میں بالکل سچی ہے